چھو جی عام طور پر پرپرٹی کے معاہدے ہوتے ہیں اور یہ بعض کاتھ جو ہے فراوڈ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں معاملہ اکثر پیش آتا ہے سگنیچرز کا کہ جی دستخط جو ہیں نا وہ جالی ہیں یا دستخط تو ایک بندہ کہتے ہیں میں نے تو کیا ہی نہیں ہے تو یہ جو دستخط کا ایشو آتا ہے سگنیچرز کس طرح سے تصدیق کی جاتی ہے اس کا جو عام طور پر مروجہ طریقے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اور ان سے ہٹ کر جو بیسیکلی کیس لا آج کا ہے کہ وہ اگر طریقے نہیں اپنائے گئے تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ میں عام طور پر بتا دیتا ہوں کہ پارٹیز ڈینائی کر دی ہیں پہلے تو پارٹیز بھی ڈینائی نہیں کر رہی ہیں پارٹیز جو ہیں اس کے بعد پھر ابلیگیشن آتا ہے کورٹ پر کے کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایکسپرٹ کی اپینین لے کہ وہاں کئی دستخط اسی شخص کے ہیں یا نہیں ہیں جس کو عام طور پر لوگ فرونزک کے نام سے جانتے ہیں تو اس میں ججمنٹ میں یہ ہے کہ جب یہ دونوں ہی چیزیں مسنگ ہو تو پھر کیا راستہ ہوتا ہے کہ دستخط کی اس طرح سے ویریفکیشن کرنے کیا تو اس میں جو ہے میں آج آپ کو ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی دے رہا ہوں یہ بہت لیٹس ججمنٹ ہے اور اسی کے ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنے کیسز کو ویل پرپیرٹ کر سکیں اور جو لوگ دستخط کے حوالے سے کچھ قانون جاننا چاہتے ہیں تو لوگ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا تاریخہ کار ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے پراؤڈ کر لیا اور اس کی پرافٹی دوسرے کے نام چلی جائے گی اس سے پہلے میں یہ چھوٹی سے گزارش ہے کہ پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے مجھے ایک نام ہوتا ہے تو دوس کے علاوہ کومنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے سیول کرمینل فیملی تو وہ ویڈیو کے کومنٹ کے نیچے آپ لوگ مجھے منشن کرتے ہیں میں وہاں پر رپلائی کرتا ہوں یہ آپ میری دوسری ویڈیوز کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں تو میٹر کی طرف آتے ہیں تو جو میں نے بھی کہا تھا کہ اگر دستخط کا ایشو آ جاتا ہے اور وہاں پر سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہی پارٹیز فوری دینائی کر دیتی ہیں کہ نہیں جناب یہ دستخط ٹھیک نہیں ہے تو کوئی تینے ٹھیک ہے جی فوری دوسری پارٹی کہتے ہیں فرانزکر والے ہیں یا جو انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی پہلے اس کا فرانزکرہ ہیں کہ کیا واقعی بندے اسی کے دستخط ہیں یا یہ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے دستخط نہیں ہیں تو جو بندہ بھی اس کو دینائی کرے گا پھر اس کی طرف سے وہ اپلیکیشن جاتی ہے یا آپ ریکویسٹ کر دیتے ہیں تو کوٹ اس کو اپر لے جاتی ہے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر پارٹیز نہیں کرتی تو کوٹ جو ہے عدالت کہتی ہیں سپیریئر ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ پھر کوٹ کی ابلیگیشن ہے کہ کوٹ جو ہے اس کا فرانزکرہ آئے اگر پارٹیز نہیں انہوں نے نہیں ذکر کیا بول گئے ہیں یا سکپ کر رہے ہیں تو عدالت کا کام ہے کہ وہ ایکسپرٹ کی اپینین لے اور وہ جو ہے آرٹیکل ففٹی نائن کی او ایس و جو قانون شہادت ہے اس کے تحت اس کو فرانزکرہ کے لیے بھیجے اور وہاں سے جو رپورٹ آئے گی اس پہ پتا چل جے گا کہ یہ واقعی اس بندے کے دستخط تھے یا نہیں تھے تو اس میں جو ہے کیس میں کیا ہوا کہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں یعنی کہ نہ تو پارٹیز نے الیگیشن پراپر کیا اور یا ڈینائی کیا اور اس کے بعد دوسری چیز جو تھی کہ کوٹ نے بھی اپنی ابلیگیشن اس طرح سے پوری نہیں کی کہ ایکسپرٹ کی اپینین بھی نہیں لی گئی تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ نے جو ہے چیک اس طرح سے کرنا ہے تو کوٹ جو ہے سپیریئر کی کوٹ کی ججمنٹ اس پر یہ آئی یہ اس وقت جو ہے دوہزار اکیس سی ایل سی جو ہے اس میں فائیب سکس نائن تو یہ یہ ایک ججمنٹ ہے جو اس وقت آئی ہوئی ہے اور اس میں یہی چیز بتائیں گے کہ اگر یہ دونوں پیٹرن نہیں فالو ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ برڈن آف پروف بیسیکلی اس شخص پہ ہوگا جس نے انکار کیا ہے تو یہ برڈن آف پروف جو ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے یہ جو ایتھارٹی بیسیکلی جس چیز سے آئی ہے اگر آپ نے قانون شہادت پہ موکلا بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے تھوڑا سا وار کریں تو جو سٹارٹ کے آرٹیکلز ہیں وہ ہی بتا دیتے ہیں کہ جو سرکمسٹینشل کی ایویڈنسز اگر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آگے وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ پھر اگر پیٹرن نہیں ملتا چین میں سو جاتی ہے یا چین جو ہے اس کے اندر کوئی لنک پراپر نہیں ہے تو اس میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ایک نیکسس ہے اگر ربط چل رہا آ رہا ہے تو اگر ایک پارٹی ڈینائی کر رہی ہے دوسری اس کا جواب دے رہی ہے پھر ڈینائی آ جاتا ہے تو جو ڈینائی کر رہی ہوتی ہیں اس کو بعد میں پروف بھی اسی کو کرنا پڑ جاتا ہے یعنی کہ جب ایک جہاں پر چین آ کے رک جاتی ہے تو وہاں پر آرگیومنٹس کی اندر جو بندہ اس کا ڈینائی کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا جو کہ کورٹ کے پاس پڑی ہوتی ہے ڈاکیومنٹ کی شکل میں یا اس کو ویسے ہی وہ آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کے پاس اس کا کچھ معاد ہے تو جو بندہ ڈینائی کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر برڈن آف پروف آتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی تو یہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ججمنٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو چیز ہے دستخط جو ہیں جو اب بندہ انکار کر رہا ہے چونکہ اب یہ دونوں کوٹ کے اندر یہ جو ہے میتھڈ نہیں اپلائی ہوئے تو اب جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے قانون شہادت ان کے مطابق ہم یہ لیں گے کہ جو بندہ انکار کر رہا پھر آپ وہ ثابت کرے کہ جناب یہ جو ہے دستخط جالی ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بریق سا پوائنٹ ہے بہت کم کیسز ایسے آ جاتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں تو اب اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز اور بڑی اچھی بتا ہے جو ہائی کورٹ کی اس طرف سے آ چکی ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس خود بھی پاورز ہیں کہ وہ بغیر کسی بھی فرانزک کروائے ہوئے کسی بھی مروضہ طریقے کو دیکھتے ہوئے خود سے از خود وہ چیک کر سکتی ہیں کمپیریزن ڈرا کر کے کہ یہ دستخط اسی شخص کے ہیں یا نہیں ہے ریلیونٹ کے ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے کومنٹ کیجئے گا میں کومنٹ میں بتا دوں گا یہ بھی ایک لیٹس ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی طرف سے تو اب جو میں نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کو اس پر دوں گا تو سپریم کورٹ کی دو ججمنٹ ہیں اس کے اوپر ایک تو یہ کہ دوزار سات سی ایم ار ون ایٹ ٹو زیرو اور دوسری ہے سپریم کورٹ کی دوزار چھے ایس ای ایم ار ون تھری فور سیون تو یہ دو ججمنٹ ہیں جو سپریم کورٹ کی بھی ہیں تو ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو